محمد شاہد جو پوڈکاسٹ آپ ہمارے سنتے ہیں وہ ہم اسی ایپ کے مادہ ہم سے ریکوڈ کرتے ہیں اس ایپ کا نام ہے ہائی کیو ایم پی تھری ریکوڈر تو میں نے سوچا ہے کہ آج ہم آپ کو اسی ایپ کی جانکاری دیتے ہیں کہ ہم پوڈکاسٹ کیسے ریکوڈ کرتے ہیں اور اس ایپ میں کیا کیا آپشنز دیئے ہوئے ہیں جو ہماری ریکوڈنگ میں ہماری سائتہ کرتے ہیں اس جانکاری کو دینے کے لیے میں فون یوز کر رہا ہوں سیمسنگ جی سیون دوہزار سولہ ایپ این انڈرویڈ ورزن ہے مارش میلو سکس پوئنٹ زیرو پوئنٹ ون اور ٹاک بیک ورزن ہے فائی پوائنٹ ٹو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹو تھری تو چلیے شروع کرتے ہیں ہائی کیو ایم پی تھری ریکوڈر ایپ کو جاننا ہم نے ہائی کیو ایم پی تھری ریکوڈر کو اون کر لیا ہے اور اب ہم چیک کریں گے کہ اس کا لی آؤٹ کیسا ہے اور سب ہی اوپشنز کو باری باری سے ہم چیک کریں گے یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ ہم کچھ اوپشنز کو چھوڑ دیں گے کیونکہ کئی اوپشنز ہمارے زیادہ کام نہیں آئیں گے تو جو جو ہمارے کام آئیں گے اوپشنز اسی کو ہم دیکھیں گے اور یہ ٹوٹورل زیادہ بڑا ہم نہیں بنائیں گے تو دیکھتے ہیں اس کا لی آؤٹ سب سے پہلے ہے لسٹ بٹن یہاں پر جتنی بھی ہم نے ریکورڈنگز کی ہیں ان سب کی یہاں پر ہمیں لسٹ پرابت ہوتی ہے اس کو دیکھیں ڈبل ٹیپ کر کے ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ کیا آتا ہے in recording folders یا تو SD card یا USB storage اس کا more option میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے یعنی کی اس کو جو recordings ہیں ان کو کس طرح سے manage کریں date wise یا size wise date recorded جس date کو ہم نے record کیا ہے اس حساب سے پہلے جس date کو record کیا اس کے recording پھر اس کے بعد والی recording اس طرح سے date recorded alter new not checked radio button alter new یعنی جو پہلے record کیا جائے گا وہ آ جائے گے بعد میں اور جو بعد میں record کیا گیا وہ آ جائے گی پہلے file name az not checked radio button یا ہم file کا نام دیتے ہیں تو a to z ہونا چاہیے file name z a not checked radio button یا پھر z to a پہلے z سے شروع کر گئے پھر a پر آئیں گے size ascending not checked radio button size ascending size چھوٹی سے لے کے بڑے کرم میں size descending not checked radio button اور size بڑھتے کرم سے چھوٹے کرم میں یعنی جیسے 1 mb 2 mb 3 mb 4 mb اس طرح سے اور یا پھر descending یعنی 10 mb کے file پہلے پھر 9 mb پھر 8 پھر 7 اس طرح سے تو یہ option ہمارے پورا ہو چکا ہے more option میں ایک بار پھر سے چلتے ہیں play via اب play کس سے کرنا ہے اس کو بھی ڈبل ٹیپ کر کے دیکھتے ہیں speaker wide headset checked radio button speaker اور handset یہ check box check ہے ہمیں اس کو check رکھیں گے handset earpiece wide headset not checked radio button handset اور earpiece یعنی کہ ہمارا جو phone ہے اس کا earpiece جہاں پر ہم phone سنتے ہیں اس میں یہ آواز آنی چاہیے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے پھر سے چلتے ہیں more option میں close button more options sort play via wifi transfer wifi transfer wifi سے ہم transfer کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی facility نہیں ہے تو یہ ہمارا more option complete ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے بات کی تھی list کھلی ہے تو وہ list کس طرح سے آئی ہے ہم یہ check کر لیتے ہیں navigate up in recordings on the sd more option tip play the recordings on your computer plug in your headphones for a better sound quality اس نے کہا کہ اگر آپ recording play کرنا چاہتے ہیں تو headphone یا heads آپ کا earphone لگائی ہے تو اس سے آپ کا best sound quality ملے گی close نہیں کیا یہاں پر ایک close آرہ سو close کر دیتے ہیں done button play rename delete share send more options button April 24 2017 at 8.36 PM 009 825 kilobytes 12 ہاں تو یہ close کرنے کے بعد ہمارے کوئی option اس نے کچھ دیئے ہیں تو جو ہم نے select کی تھی اس کو check کرتے ہیں play کر کے delete کا مطلب delete کرنا share share کا مطلب share یا پھر ہم کسی کو send کرتے ہیں rename کا مطلب یہاں پر ہم file rename کر سکتے ہیں play play تو یہ ہم نے testing recording کی تھی کافی سمیں پہلے تو اس کی recording تھی اور یہاں پر play کو double tap کر دیکھیں کچھ نہیں ہوا ٹھیک تو اب ہم آگے چلتے ہیں list سے باہر آکھر کے list button ہمارا complete ہو چکا ہے iqmp3 recorder settings button اس settings button کے ماد سے ہم اس کی setting کریں گے اس میں کچھ options ہم چیک کریں لیکن اس سے پہلے جو main screen پر layout ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا options ہمیں پر رابط ہوتے ہیں واف button یہاں پر recording کے الگ quality دی گئی ہے کہ ہمیں کس quality میں record کرنا چاہیے یہاں پر چیک کریں format format سب سے پہلا format ہے ہمارا MP3 کہ ہم MP3 میں اس کو record کرنا چاہتے ہیں یا نہیں میں آپ کو یہ سجھاؤ دوں گا کہ آپ MP3 میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ ادھک تر MP3 میں ہی record کیا جاتا ہے اور اس کی quality بھی کافی اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو اس میں bitrate آتی ہے لیکن اس کے ساتھ سمجھ یہ ہے کہ اس حساب سے MB بھی بہت زیادہ تنظیوم کرتا ہے اگر آپ بہتر sound quality چاہیے تو آپ واف میں recording کر سکتے ہیں MP3 کے مقابلے بھی زیادہ اچھی recording اس میں ہوتی ہے یہ M4A format ہے اس میں بھی recording کی جا سکتی ہے لیکن اس میں ہم نے recording نہیں کی تو اس کے بارے میں زیادہ detail میں نہیں بتا سکتے og og g format آپ نے at voice allow data دیکھا ہوگا اس میں og format recording کرتا ہے تو اس میں بھی recording کر سکتے لیکن یہ format ہر music player support کرے یہ ضروری نہیں ہے flag ایک flag experimental اس کے بارے میں ہم چرچہ نہیں کریں گے ہم کیا کرتے ہیں mp3 کو چیک کر لیتے ہیں mp3 میں bit rates ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے کون کون bit rates میں recording کر سکتے ہیں یہ ہم نے mp3 select کر لیا ہے اب یہاں پر 320 kilobit per second کے آگے ہمارے پاس اب اس کو double tap کر دیکھیں گے کون کون سے bit rates اور ہیں اس میں یہ سب سے high bit rate ہے double tap کیا آپ دیکھتے ہیں option bit rate check radio button 320 kilobits per second 320 haan بہت اچھی بات اس نے minutes بھی بتائے ہیں check radio button 320 kilobits per second 2.4 megabytes per minute in list 1 minute 2.4 mba consume کرے گا اتنا اس نے ہمیں جان کری دی آپ نے سن ہی لیا یہ cd quality ہے اگر آپ cd burn کرنی ہو تو اس recording کو رکھنا پڑے گا تب ہم اس کو cd میں burn کر سکتے اور cd player میں چلا سکتے ہیں تو اس پیچ اگر ہمیں کوئی بھاشن یا بہت بڑے lecture ریکوڈ کرنے ہو تو ہم 32 میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کبھی کم space وہ لے گا ہم بیک آ چکے ہیں اب یہ ہے plus 8.0 decibel یہ noise gain ہے اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری آواز کی quality کتنا کم ہو یا کتنی زیادہ ہو ہم اپنی آواز کو اس سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں پھلحال میں نے اس کو 8.0 پہ کر رکھا ہے تو جو 8.0 کی وجہ سے تھی تو یہاں پر بھی options ہیں کافی دیکھتے ہیں اس بس c control ملنا چاہیے ہمیں default gain ہاں اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ آواز کتنی loud ہونی چاہیے 0 پہ normal رہے گی اور 10 پہ بہت زیادہ loud رہے گی c control ہے plus 8.0 decibel plus 8.0 c control سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں cancel یہاں پہ ہم کتنی minute کی recording ہمیں کرنی ہے یہ set کر سکتے ہیں double tap automatic stop after 0 hours 0 minutes minutes seconds delete button 1 button 2 button یہاں سے ہم set کر سکتے ہیں 1 set کر دیا 2 button 8 0 button turn off 0 button 9 button turn OK کیا set وہ دیکھتے ہیں list height 320 plus 0 01 button 0 01 button یعنی 1 minute set ہو گیا ہے 0 100 record button 0 100 کا مطلب ہے ہم کو recording نہیں کر رہے ہیں record button کا مطلب یہ ہے کہ ہم double tap کر recording چال کر سکتے ہیں میں آپ recording کر نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں دوسرے recorder کے مات سے recording کر رہا ہوں یہ پوز اور ریکوڈ بٹن آ جائے گا فری سپیس ٹوانٹی آورز فری سپیس ٹوانٹی آورز جو قوالیٹ ہم نے سیلیکٹ کر رکھیے اس قوالیٹی کے حساب سے ہمارے فون میں بھی بیس گھنٹے کے ریکوڈنگ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا قوالیٹی چینج کرتے ہیں تو یہاں پر آورز بھی چینج ہو جائیں گے یا پھر ہم اگر ہم بٹریٹس چینج کرتے ہیں تو یہاں پر آور چینج ہو جائیں گے اب ہم یہاں پر سیٹنگ میں دیکھیں گے کیا کیا سیٹنگ ہمارے لیے دی ہوئی ہیں سیٹنگ میں دیکھتے ہیں ریکوڈنگ ڈبل ٹیب فورمیٹ وہی والا فیچر ہے جو ہم نے اوپر چیک کیا تھا یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے مائک سیلیکشن یہاں پر ہم مائک سیلیکٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس فون میں دو مائک ہیں ان کے لیے یہ کام کا ہے تو ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے سٹیریو یہ دو مائک رو فون آپ کے پاس فون میں ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ یہ ریکوڈنگ فولڈر بناتا ہے جو ہماری فون میموری ہے اس کے اندر اور اس میں یہ ریکوڈنگ کو سیو کرتا ہے ہم یہاں سے چینج بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ ریکوڈنگ کب روکے آپ کے پاس کم سے کم کتنا اسپیس بچے تب یہ ریکوڈنگ روک دے تو یہ ہے 10 MB تو آپ اپنی صاحب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ ریکوڈنگ کا ہمارا option complete ہو چکا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں انٹر فیس انٹر فیس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ options ہمارے کام کے ہیں لینگوڈنگ کونسی ہونے چاہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں جب ہم ریکوڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے آئیکن ہمیں notification میں دیکھنا چاہیے تو اس کو ہم چیک کریں گے تو وہ دیکھے گا hide notification icon pull down the notification draw to see recording status not checked checkbox hide notification جب ریکوڈنگ کر رہے ہیں تو وہ screen جو ریکوڈنگ کا جو status ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے تو ویسے ہی notification کے جو ہے ان سے ہم زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں quick start start recording from the notification draw not checked checkbox quick start کیا ہم recording کو notification سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں auto start immediately start recording when app is opened not checked checkbox اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی app open کریں تو وہ automatic recording چالو کر دے تو ایسا ہم نہیں چاہیں گے prompt for name ask for name when recording is stopped not checked checkbox جب ہم recording stop کریں تو وہ نام پوچھے اگر ہم اگر ہم اس کو چیک کریں گے تو وہ نام پوچھے گا not check رکھیں گے تو recording کو date اور time wise set کر لے گا اور اس کو نام دے دے گا show free space as duration show free space of duration یعنی کتنا space بچ رہا ہے وہ دکھائے single tap play tap a recording from the list to play not press for more options not checked checkbox ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر play پر double tap کیا تھا اور وہ more option ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملا تھا وہ اس لئے نہیں ملا تھا کیونکہ یہاں پر ہم اس کو not check کر رکھے تھے keep portrait orientation don't rotate screen even when the phone is rotated not checked checkbox یہ not check رکھیں گے show free space show free space کا دیکھتے ہیں show free space as checked radio button duration inlet not checked radio button kilobyte megabyte gigabyte not checked radio button both ٹھیک ہے kilobyte megabyte gigabyte یا پھر دونوں یا پھر duration کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے dropbox interface dropbox یہ ہے dropbox اگر آپ dropbox account use کرتے ہیں تو وہاں سے اس setting کو select کر کے وہاں پر recording بیش سکتے ہیں navigate dropbox not checked switch so یہ option ہمارے کام کا نہیں آگے چلتے ہیں navigate keep script record during phone calls checked checkbox جب آپ کا phone call آ چکا ہے آپ phone attend کر چکے ہیں تب بھی کیا record کرنا چاہیے buffer size اس کو چھوڑ دیتے ہیں simple rate آپ sample rate کیا رکھنا چاہتے ہیں 44,100 یا 48,000 اس کو set کرنے کے لئے دیا گیا ہے یہاں پر اور کچھ بھی size نہیں دکھا رہا ہے شوڑ دیوریشن کو نوٹیفیکیشن میں دکھا رہے گا یہ چیک بوکس چیک ہے sample rate کا یہاں پر option اس لئے نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر ہمارے sample rate کو چیک کر رکھا ہے 320 kilobits کو یہاں سے ہم email بھیج سکتے ہیں experimental features کو ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے help and fact یہاں سے ہم اس کو double tap کریں گے ہمارے website کھلے گی اس app کی اور وہاں پر question answers دیئے ہو ہیں اس app سے سمبندی تو اس app کی جانکاری سے سمبندی آپ وہاں پر visit کر سکتے ہیں اور about میں اس app کے بارے جانکاری دی گئی ہے تو امید کروں گا کہ یہ recording app آپ کے لئے لابدائک رہے گا اور آپ اس کے مادیم سے recording کر سکتے ہیں اور اپنے notes ضروری notes کسی پرکار کے سجھاؤ یا شکایت کے لئے ہماری email id teamtechworld at gmail dot com یا youtube کے comment box میں ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں دھنیوار جائے ہند If you like this podcast please give a like comment and share with other people and if you have any question suggestion and feedback about technology please contact us by this email teamtechworld at gmail dot com that is t t a m t t c w o r l d g dot com for more information stay tuned bye bye and have a great day thank you hey stop where you are going please don't forget to subscribe this channel okay bye bye